ویورز آج کی ریسپی چکن کڑائی لہوری سٹائل میں ہے سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں اس چکن کڑائی کی ریسپی کارڈ ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں ایک کلو چکن ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون چیلی فلیکس دو ٹی سپون کالا زیرہ چھے عدد لونگ نمک ہس بھی ضرورت چار عدد بڑی علاچی دو ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون سروح مرچ پورڈر دو ٹی سپون خشک دنیا کچھ ہرا دنیا کٹا ہوا چار ہری مرچ کٹی ہوئی دو میڈیوم سائز کے پیاس چار ہری مرچیں چار کلیاں لسن ان تینوں کو اچھی طرح چاپ کر لیا چار عدد سرخ کلر کے ٹی مارٹر اب ہم نے اپنی کڑائی میں آدھا کپ آئل ڈال دیا اس کپ اچھی طرح گرم کرتے چکن کو ہم اس میں اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب اس کا کلر چینج ہو جائے سب سے پہلے ہم نے پیاس ڈال ہے یہ چاپ کیا ہوا پیاس تھا اس کو ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس کو ہلکی آنچ پہ ہم بھونیں گے ہلکی آنچ سے چکن اندر سے پکتا رہے گا اور ساتھ ساتھ پیاس ہمارا گلتا رہے گا اس کو ہم نے تھوڑی دیر زیادہ ٹائم دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کڑائی کے ساتھ جب یہ لگ جائے گا تو اس کا خوشبو جو اس سموکی ہو جائے گی اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال رہے ہیں یہ ٹیماتر میں نے دو ایسوں میں کاڑ دی ہیں اس لئے کہ ان کا چھلکہ اتارنا آسان ہو جائے گا اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے تھوڑی دیر ڈھاپنے کے بعد یہ جب نرم ہو گئے تو ہم ساتھ ساتھ چھلکہ اتارتے جائیں گے وقفے وقفے کے بعد ہم اس کو ہلا کر دیکھیں گے تقریباً دس منٹ تاک ہمارے ٹیماتر جو ہاں وہ بلکل گل جائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے چھلکہ بھی اتار دیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈال رہے ہیں جو بھی مسالے ہمارے پاس موجود تھے آپ کو دکھائیں وہ سارے مسالے ہم اپنی چکن کڑائی میں ڈال رہے ہیں یہ مسالے جو ہم نے کڑائی میں ڈالے ہیں ان کو تھوڑا چکن کو بھوننے کے بعد ڈالتے ہیں اس لئے کہ ان کا فلیور اچھا رہے جب مسالے اچھی طرح بھون گے پھر ہم اس میں دیئی ڈال دیں گے دیئی کو ڈال کے اتنی دیر ہم بھونیں گے کہ دیئی کو پانی خوشک ہو جائے دیئی کو تھوڑا سا بھون کے پھر ہم اس کو تھوڑا دیر دم لگائیں گے اب یہ اچھی طرح ہم بھون رہے ہیں کیونکہ دیئی ہمارا پانی چھوڑے گا اب اس کو ڈھامتی ہے جو بھی تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے چکن کے گلے میں اب اس کے ڈھامنے سے وہ اندر دکھ اس کا بہترین گل جو کہیں وہ تھوڑے سے وہ نرم ہو جو کہیں اب اس میں سبز مرچ ڈالی ہے سبز مرچ ڈالتے ہیں کہ اس کی خوشبو اس میں رہتی ہے اب ہماری چکن کڑائی تقریبا تقریبا تیار ہے کیونکہ دیئی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ خوبصورت کلر بھی اس کا آ چکا ہے اب ہم اس کے اوپر اپنی سبز مرچوں کاٹ کے رکھیو وہ ڈال دیتے ہیں خوشک دھنیا ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو پسان دے تو آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اب دیکھیں اس کا کلر بہت خوبصورت ہے یہ لاہوری سٹائل کی کڑائی ہے یہ بہت ہی مزیدار ہے آپ بنا کر اپنے مہمانوں کو پیش کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ 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 millions. لہذاがی